ہزت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے وہاں جس شہر میں پیدا ہوئے اور کے شہر میں وہ ایک بہت بڑا شہر تھا جہاں سخت قسم کی بدھ پرستی پائی جاتی ہر طرف بدھ گھڑے ہوئے تھے اور یہ دنیا میں قدیم قوموں میں عام طور پر یہ رواج تھا بدھ پرستی کا اب وہ جگہ جگہ مندر بنے ہوئے بدھ رکھے میں ہیں سارا دن لوگ ان کی صفائی کرتے ہیں اور انہی کی آوے لاکھے کھول ان کو پیناتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں پھر ان کی آوے جھک جاتے ہیں پھر ان سے مرادیں مانتے کہ لگے کہ عقل سے کام لو یہ پتھر تم کو کیا دیتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے کچھ بھی نہیں مازہ تابدون افقن آلحت اندون اللہ ہی تریدون کیا جھوٹ مٹ کے معبودوں کو تم اللہ کی سوا چاہتے ہو ان کے پاس اپنی مشکلات لاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو کس نے ان کو خدائی کا درجہ دیا پھر کیا ہوا موازن لکم برب العالمین کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا وہ تمہاری حاجات نہیں پوری کرتا کیا وہ تمہاری مشکلات میں کام نہیں آتا کیا وہ تمہاری تکلیفیں دور نہیں کرتا کیا وہ تم کو رزق نہیں دیتا اولاد نہیں دیتا صحت نہیں دیتا کیا اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے کیا اس کے اختیارات محدود ہیں کیا اس کو کوئی روکنے والا ہے نہیں تم پھر ایسا کیوں کر رہے ہو موازن لکم برب العالمین لیکن لوگوں نے کوئی بات سمجھ کے نہ دی ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہ تھی اچھا کیوں نہیں آتی ایسی عقل کی بات بھی کبھی دماغ میں اس لیے کہ انسان کی یہ نفسیات ہے اور کمزوری ہے کہ جب وہ ایک خاص معاشرے میں رہتا ہے جو کچھ وہاں دیکھتا ہے اسی کو اچھا سمجھتا ہے وہی کچھ کرنا چاہتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی جرت اور طاقت ہو کہ وہ معاشرے کے مروجہ قائدوں، قانونوں، رسموں، رواج اور طور طریقوں کے خلاف بغاوت کریں کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلے ریشنل تھنکنگ جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی سب سے پہلے انہوں نے چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ اچھا یہ پتھر اس سے دعا مانگتے ہو اور رب العالمین کو چھوڑ دیتے ہو یہ تم کر کیا رہے ہو لیکن باقی کوئی ان کی بات سمجھا نہیں انہوں نے کہا اگر یہ دلیل نہیں مانتے تو اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا بلکل ایسے نہیں جیسے آپ اپنے بچے کو پہلے سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں دلیل دیتے ہیں سب کچھ لیکن جب وہ نہیں مانتا پھر ایک دن آپ جوتا اٹھا لیتے ہیں اب میں اس طرح مناؤں گا تم کو ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے کہ کس طرح ان کو میں سمجھاؤں انہوں نے پروگرام یہ بنائے کہ ان بتوں کو توڑا جائیں جب یہ ٹوٹیں گے اور وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے تو شاید لوگوں کو ہوش آئے اور وہ اتنی بڑی گمراہی سے نکل آئیں یہ بہت بڑی درجی کی گمراہی ہے ان بتوں کو پوجھنا تو بہرحال کیا ہوا ساری قوم میلے پہ جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گئے کہ تم بھی چلو انہوں نے رات کا وقت تھا آسمان پہ تھوڑ دیر دیکھتے رہے پھر کہنے لگے کہ میری طبیعت خراب ہے میں نہیں جا سکتا ہوں کہتے ہیں کہ بہانہ کیا تھا بہرحال ہو سکتا طبیعت خرابی ہو یہ تو کہیں نہیں لکھا وہ نہیں تھی اور جھوٹ بولا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا تو وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ٹھیک ہے نہیں جاتے نہ جاؤ ایسے ہی نہیں جیسے کسی شادی پہ جانا کسی فنکشن پہ تو سب جا رہے ہو کہ کوئی ایک بیچ میں سسلپ کر جو کہ میں نہیں جانا چاہتا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی نہیں تم بور ہوتے نہیں جاؤ اب جو ہی سب لوگ چلے گئے اور وہ اپنے کام میں مس تھے تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو کیا سوجی پراغہ وہ ان کے الہوں کی طرف چپ کیسے گئے پکالہ تو ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ان بتوں کو اللہ تعاقلون تم کھاتے نہیں ہو تم کو جو خدا مانا جاتا ہے تم کھاتے نہیں ہو مالکم اوپر چپ کوئی جواب نہیں کہتے ہیں مالکم کیا ہے تم کو لا تنتقون بولتے بھی نہیں ہو کیسے خدا ہو نہ کچھ کھاتے ہو نہ ہلتے جلتے ہو نہ بولتے ہو نہ جواب دیتے ہو جب کچھ نہیں جواب آیا فَرَاغَ عَلَيْهِمْ دَرْبَمْ بِلْيَمِ تو اپنے دائیں ہاتھ سے زور کی چھوٹ ماری ان پر اپنے کلھاڑے سے ایک مارا ان پر توڑ دیا ان کو فَاَقْبَلُوا الَيْهِيَزِفُون توڑ کے گھر چلے آئے لوگ میلے سے آئے اور آکے سب سے پہلے بتوں کو سلام کرنے کو گئے دیکھا کہ وہ تو سب موں کے بل نیچے پڑے اب کیا ہوا دوڑتے ہو ابراہیم بلے سلام کے پاس آئے انہوں نے کہا کیا تم نے توڑا ہے کہنے لگے تم جا کے اس بڑے سے پوچھو کہتے ہیں کہ بڑے بھوٹ کے گلے میں کلھاڑی لٹکا دی اور باقی نیچے گرا دیئے کہتے ہو تو بولتے نہیں کہا تم کو کیا ہو گیا ہے جو بولتے نہیں ان کے آگے جھپتے ہو ان کی عبادت کرتے ہیں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو خدا تو خالق ہوتا ہے نہ کہ مخلوق اللہ نے تم کو بنایا ہے لیکن نہ دلیل کام آئی نہ پریکٹیکل اگزمپل کام آئی اور جواب کچھ بھی نہیں تھا کہنے لگے یہ بہت ناخلف ہے اس کے لئے ایک آتش خانہ بناو ابنو لہو بنیانہ آگ کا علاو تیار کرو بس اس کو تو اب جلا ہی ڈالو یہ تو جینے کے قابل نہیں اس نے ہمارے الہوں کی ایسی بیزتی کر ڈالی سب کا بدلہ لو کیا کیا کہتے ہیں کہ پورے کمرے جتنا علاو تیار کیا گیا روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو لکڑیاں ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے ساری قوم لکڑیاں چننے لگ گئی کہ بہت بڑی آگ تیار کر کے اس میں ڈالا جائے کس لیے تاکہ مزا چکھے کہ کس طرح ہمارے بطوں کی بیزتی کی جاتی بہرحال وہ سب کچھ کر چکے فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيمُ تو انہوں نے اس کو علاو میں جھوک دیا جو ہی وہ اس میں پھینکے گئے قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمُ ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی ہو اللہ نے اپنے دوست کو یوں بچایا ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک انسان کی اوپر آگ اثر نہ کرے اور آگ بھی سب سے بڑی جتنی وہ جلا سکتے تھے اپنی جلائیں تھوڑے دیر کے لیے وہ ٹھٹکے کہ یہ کیا ہوا ابراہیم سلامت نکل آیا یہ کوئی موجزہ ہو سکتا ہے لیکن پھر ان کی مت ماری گئی وہ بطوں کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے ان کو حق نظر نہ آیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنا چاہی فَجَالْنَا هُمُ الْأَسْوَلِينَ تو ہم نے انہی کو سب سے نچلا کر دیا انہی کو زلیل و رسوا کر دیا وَقَالْ إِنِّي ذَاہِبٌ إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينِ اب تو اس قوم سے کیا لینا دینا یہ تو نہ کوئی دلیل سمجھتے ہیں نہ یہ مثال سمجھتے ہیں اب میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں میں اس قوم کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اب تو رہنے کا وہاں کوئی پوائنٹ ہی نہیں تھا کہاں جائیں کچھ پتا نہیں اگلی منزل کیا ہے بولیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں سویہ حدیلی وہ میری رہنمائی کرے گا کہ مجھ کو کیا کرنا ہے اب دعا مانتے ہیں رب بحبلی منصالحین اللہ مجھے نیک اولاد دے یہ میری قوم تو میری بات میں ہی سنتی اب مجھے کوئی سہارا چاہیے مجھے اولاد دے شاید وہی میرے ساتھ دے تیرا نام لینے میں نیک اولاد دے فبشر نہ ہو بغلا من حلیم تو ہم نے اس کو ایک بہت بردبار لڑکے کی خوشخبری دی بہت اچھے بیٹے کی خوشخبری دی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بساوقات انسان جب نیک کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد میں ظاہر ہو جاتا ہے یعنی اولاد کے اندر سے ایسی نیکی اور خیر کوٹتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پچھلی تکلیفوں کا یا خاص طور پر ماں باپ کی طرف سے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف آئی تو اس کا مدعوہ اولاد کی شکل میں ہوا اور اللہ تعالیٰ اولاد کی تعریف بھی فرماتے غلامن حلیم بہت دھیمے مزاج کے بہت بردبار بہت پلائی بہت بات ماننے والے برداشت کرنے والے بچے تھے اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ایک بچہ ہائی پر ہوا ہوتا نا کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے ماں کو پابل کر کے رکھ دیتے ہیں جب میں اس کے مقابلے میں یہ پڑھتی ہوں غلامن حلیم تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ غلامن حلیم کتنی بڑی نعمت ہے اگر ماں کا دیکھا جائے چھوٹے بچوں کی ماں کا تو ان کا بس ایک ہی غنہ کے بچوں کا ستانہ یہ چھوٹی چھوٹی چیز کی اوپر پریشان کیے رکھتے ہیں زد کر بیٹھیں گے کوئی چیز دیکھ لیں گے یا کچھ کرنا ہوگا کوئی موٹ میں آ جائے گا تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اولاد کا دکھ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جو اس طرف کیونکہ انسان کے اپنے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے نا تو جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی وہ بھی خود کو لگتی ہے اور جب وہ پریشان کرتا ہے تو اس کی آگ بھی انسان کو زیادہ لگتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے ان کا دل ٹھنڈا کر دیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اب بچہ دیا اللہ نے پھر ایک اور انتحان آ گیا کیا حکم ہوا بچے کو وہ دور مکہ کی بیعہ ہو گیا وادی میں چھوڑا ہو بس ماں اور بچہ چھوٹا سا دودھ پیتا نہ آس پاس کوئی دکانے نہ گھر نہ کوئی انسان کچھ بھی نہیں حاجرہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہم کو یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہا ہاں اللہ کا حکم ہے وہ بھی کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہم کو رسوہ نہیں کرے گا اور واقعی کیا عزت بخشی کہ آج دنیا کی سب سے زیادہ بارانک پرسکون اور لوگوں کے دلوں کی تمنہ وہ جگہ بن گئی جو بلی ایک کل ایک بیرانہ تھی اس لیے کہ اللہ کی اس بندی نے ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اللہ کی بات بھی مانی شوہر کی بھی مانی یہ اس بچے اور ماں کی بھی بہت بڑی قربانی اور آزمائش تھی بہرحال اب کیا ہوتا ہے فاصلے ہیں بہت طویل واپس فلسطین آتے ہیں تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کو بناتے ہیں پھر جب پلٹ کے جاتے ہیں تو بچہ ٹینیجر ہو چکا ہوتا ہے اب باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے ینگ بیٹا کہ جو باپ کا سہارا بن سکے ساتھ دے سکے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کے لیا تھا اور قدرتی بات ہے نا کہ پھر اپنے ہی اولاد کو دیکھ انسان کے دل کیسے خوش ہوتا ہے نا کہ اچھا بچے بڑے ہو گئے اب یہ کچھ کرنے لگے اب میں دیکھا ہوگا کہ گھر میں بہت سے نوکر بھی ہو لیکن اپنا بچہ کوئی کام کر کے دے تھے کیا دل کھنڈا ہوتا ہے نا چھوٹی سی کوئی چیز اٹھا کے لائے کچھ کرے ایک قدرتی سی بات ہے تو اس میں وہ بچہ جب دوڑ دھوپ کی عمر کو مدد کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ گیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم یہ بیٹا اللہ کی محبت میں تھوڑا آڑے آ رہا ہے کیونکہ اولاد آزمائش بھی ہوتی ہے نا جب اولاد ملتی تو انسان ان کی خاطر بساوقات غلط کام بھی کرتا ہے بعض اوقات ان کے لیے اللہ کے کچھ حکم بھی پامال کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا تقاضہ کرتے ہیں بندے سے کہ میری محبت ہر محبت سے آگے ہو چاہے اولاد ہو چاہے کوئی مجھ سے آگے کوئی نہ ہو اب کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ زبا کر رہے ہیں جب اٹھتے ہیں تو پتہ چندتا ہے کہ خواب ہے بیٹے سے ذکر کرتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے زبا کر رہا ہوں تو بیٹا بھی کیسا غلام انحلیم کہتے ہیں فنظر مازہ ترہاں بیٹے دیکھو تم کیا کہتے ہو امپوز نہیں کیا بتاؤ کیا کہتے ہو قالا یا ابت فعل مات عمر کہ اب بجان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے ستہ جی دنیا انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا کوئی شکایت نہیں کروں گا فلمہ اسلمہ پھر وہ جب دونوں ہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے دونوں نے اللہ کی بات مان لی وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور بچے کو پیشانی کے پر لٹا دیا وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاہِيمَ اور ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا تُو نے خواب سچ کر دکھایا میں نے تو خواب میں تجھ کو دکھایا کر تُو نے حقیقت بنا دی یہ بات اِنَّا قَزَالِقَ نَجْزِ الْمَوْسِنِينَ بے شک ہم نیکوکار لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں اِنَّا حَزَالَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ یقیناً یہ سریع آزمائش تھی کھلی کھلی آزمائش تھی وَفَدَئِنَاهُ بِزِبْحِ نَظِيمَ اور ہم نے اس بچے کو چھڑا لیا اے قربانی کے ذریعے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی جگہ ایک مینڈھا لا رکھا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کے گلے پہ چھڑی رکھی تھی جب آنکھ پٹی کھولی تو دیکھا کہ اس کی بجائے ایک مینڈھا زبا ہوا پڑا ہے اور بیٹا پاس کھڑا ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے اس کا ذکر خیر اس کی شہرت بعد کی نسلوں میں باقی رکھ دی کہ وہ نام کبھی ختم نہ ہو سلامون علیہ ابراہیم سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر قَزَالِكَنَ اَجْزِ الْمُحْسِنِينَ نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں صرف ابراہیم نہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی کوئی محسن ہوگا ایسے کام کرے گا اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں دے گا ان کو بھی ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا مُبَشَّرْنَا هُبْ اِسْحَاق ہم نے اس کو اِسحاق کی بشارت بھی دی نبیین جو نبی ہوئے من السالحین سالح لوگوں میں سے تھے نیک لوگوں میں سے تھے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى آلِ اِسْحَاق اِسْحاق اور ان کی اولاد پر ہم نے برکتیں نازل کی وَنی اسرائیل کی طرف اشارہ فَمِنْ ذُرِّيَّتِ هِمَا اور ان دونوں کی اولاد میں سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت اِسْحاق کی اولاد میں سے مُحْسِنُنْ کچھ تو بہت نیک لوگ نکلے بہت اچھے نکلے وَظَالِمُنْ اور کچھ ظَالِم نکلے اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے کیونکہ جب انسان کو غلط کام کرتا ہے کسی کو ستاتا ہے تو دراصل اپنے ہی لئے برا کرتا ہے جب ہم کسی کو ستاتے ہیں کسی کا برا چاہتے ہیں کسی سے دھوکہ کرتے ہیں تو خود اپنے لئے کرنے کو جائز قرار دے دیتے ہیں کوئی کسی کو گالی دیتے ہیں اس کا مطلب وہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ تو ہم بھی مجھ کو دے دوا کیونکہ برا کرنے کا نتیجہ تو برا ہی ہوگا لیکن اگر انسان ایسے موقع پر تھوڑا سا صبر کر جائے تو دوسرا بھی معاف کر سکتا ہے لیکن صبر کرنا ہی تو مشکل ہے صبر میں دراصل انسان اپنے نفس کو قربان کرتا ہے بکرا زبا کرنا تو پیرا آسان ہو جاتا ہے لیکن خود کو قربان کرنا یہی اصل چیز ہے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِلَفْسِهِ مُبِينِ ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیک ہیں کچھ ظالم ہیں کھلم کھلا طور پر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کسی نیک شخص کی اولادی کیوں نہ ہو جب تر خود اچھے کام نہ کرے تو فائدہ نہیں خواہ اللہ کے دوست کی اولادی کیوں نہ ہو اور یہاں سے ایک اور بات ہم سب کے لئے یہ پتہ چلتی ہے کہ قربانی محس محبت کا اظہار ہے جیسے ایک توفہ محبت کا اظہار ہوتا ہے عید الازحا کے موقع پر قربانی اللہ سے محبت کا اظہار ہے